اور آپ سوچیں اگر آج کا مقابلہ بھی پاکستان جیت لیتی ہے تو تین ایک سے سیریج میں بڑھت بنا لے گی کیا آج رویش شرما کا بھلہ چلے گا کیا آج سائنسہ افریدی کوئی چمتکار کریں گے یہ دیکھنا ہوگا پہلے اوور کی پہلی بول کری جائے گی سامنے رویش شرما پر کوئی لیند پول کرنے کا پریاس اور یہ لیجے چکا بٹو رہا ہے کپتان رویش شرما نے پہلی بول پہ دیکھیں بہت ہی ساندار شوٹ ہے یہ اس میں کوئی دھورا نہیں پٹکی ہوئی لیند تھی شوٹ اپ لیند رویش شرما پہلے سے تیار تھے مانو پہلے سے بھاپ لیا ہو کی لیند کہا آنے والی ہے پول شوٹ لگایا اس کو لیک کے اوپر سے چھکا بٹو رہا اور بھارت کی اچھی سروات ہو گئی ہے رویش شرما نے چھہرن بنا لیے ہیں زیرو وکیٹ کے نقصان پہ پہلا ہو وہ لگاتار پرگتی پہ ہے رویش شرما یہاں چھہ پہ کر رہے ہیں بلے بازی اور اب پہلے اوپر کی دوسری بول کریں گے یہاں سامنے رویش شرما ہے لیکن ایک بار پھر سے نظر تو ڈالی جائے گی پہلے شوٹ پہ یہ دیکھئے بلکل اچھی لیند پہ تھی اور اچھی انچائی ملی تھی بول پہ لیکن رویش شرما کا شوٹ کافی کمال کتا چھکا بٹو رہا اور اب دیکھیں گے دوسری بول پہ کیا کریں گے زیاں تیار ہیں ایک بار پھر سے شامنے اوہ یہ لیجئے یہ شوٹ پہلی بول سے بھی جہدہ اچھا لگا مجھے تو جہاں کمال کا شوٹ جڑا ہے اور آپ دیکھئے شوٹو پلینٹ لگا تار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سینسا افریدی اور رویش شرما کو دیکھئے آپ کیا بڑیاں شوٹ لگا رہے ہیں دو بال پہ دو چھکے اور بارتیہ درسکوں میں اب خسی کی لہر ہے جبر جس بلے بازی بارتیہ ٹیم کے بلے باز رویش شرما کے دورہ بارہ پہ پہ پہنچ گیا ہے بھارت کا سکور زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور پہلا آور چل رہا ہے اور یہ شوٹ دیکھئے کنیکشن بہت ہی ساندھار بنا تھا یہ لیجئے پٹکے ہوئے وال تھی بلکل وال پلے کے بیچوں بیچ آئی اور سیدھا درسکوں کے بیچ میں اور یہ دیکھئے پاور پلے چل رہا ہے اور یہ بھارت کے لیے بہت ہی مطبور مقابلہ ہے بھارتی ٹیم ضرور جائے گی اس مقابلے کو جیت کے سیرج میں برابری کری جائے کیونکہ دو ایک سے پاکستان پہلے ہی آنگے ہے یہاں یہ مقابلہ بہت ہی رومانچہ کھونے والا ہے کیونکہ یہ بھارت کے لیے بہت جادہ مطبور ہے بھارت کا سکور بارہ رنج زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ اور اب دیکھئے تیسری وال کری جائے گی سینسا اپریدی کے دورہ پہلے اوبر کی سامنے روش شرما بڑھیاں بھلے بازی کر رہے ہیں اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں اوہ اس وال لانگ اوپ کی اوپر سے فیلڈر میڈ اوپ پہ موضوع تھا لیکن ان کے سر کی اوپر سے بول نکل جائے گی اور ایک اور بڑیاں چوکا پیکپوٹ پہ چاکے کھیلا ہے انہوں نے یہاں بڑیاں شوٹ ہے یہ چھکا بٹو رہا ہے تین بال ہو چکی ہیں اور آپ دیکھئے بھارتیہ ٹیم کے کھاتے میں لگا تار رن آ رہے ہیں بابا رازم آئے بولر کے ساتھ بات چیت ہوئی رن نیتی بنائی گئی ہے اور سولہ رن بھارت کے ہو گئے ہیں زیرو وکیٹ کے نقصان پہ پہلا اوبر لگا تار یہاں پہ چل رہا ہے سولہ رن زیرو وکیٹ کے نقصان پہ سینس آفری دے لیکٹام میڈیم گند بھاج ہیں اور اب دیکھئے روش شرما کو سولہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں کون پی ڈین نظر آ رہے ہیں اور اگر ایسے ہی کھیلتے رہے تو آج بھارتیہ ٹیم بڑا لقش بنا سکتی ہے حالانکہ پچھلے مقابلے میں بھی بڑا لقش بنایا تھا لیکن جیت نہیں پائی تھی بھارتیہ ٹیم لیکن دوستو ایک بار بھارتیہ ٹیم کے لیے لائک کا بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کمنٹ میں ذہن لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام سیاں یہ بڑا مقابلہ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریج دیکھنا تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں یہاں یہاں پہ چوتھی بول ایک بار پھر سے کری جائے گی روے شرما بڑا شورٹ سامنے کی طرف کنیکسن بڑیاں بنا اور یہ چھکے کے لیے نکل جائے گی رنس لگا تار آ رہے ہیں اور بھارت کا سکور بائیس رنس زیرو بکیٹ کے نقصان پہ بڑیاں بلے بازی ادھ بھدھ پر درسن اور رنس دیکھئے لگا تار آ رہے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے یہاں ایک اور چھکا جڑا اور بڑی انداز میں جڑا ہے اور اب انڈیا کے اگر سکورٹ کی بات کریں تو بائیس رنس زیرو بکیٹ کے نقصان پہ اور آپ سوچئے یہ پہلا آور چل رہا ہے اور پہلے آور میں جس بڑیاں انداز میں بلے بازی کر کے دکھائے اور خاص کر میں تعریب کروں گا روے شرما کی کپتان جمداریاں اپنے کندھوں پہ لے گے لگا تار بھارتیہ ٹیم کا یہاں پہ بڑیاں طریقے سے آنگے بڑھاتی ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ماپ کرے گا کومنٹری میں تھوڑی گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن جو بیڈیو کی نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبائیے اور دیکھیں ابھی تو یہ پہلا ہی اوبر ہے اس کے بعد اور بھی اوبر آنے باقی ہیں بہاں بھارتیہ بلے باچ کیسے بلے باجی کریں گے اور دیکھیں جو یوٹیوب پہ روز دیکھتے ہیں ان کا تو میں دل سے سوگت کرتا ہوں اور اب تیار سینسا فریدی پہلے اوبر کی پانچ بھی بول کرنے کے لیے اور یہ لیجے ایک اور بڑا شورٹ چہرن کے لیے سیہاں عدبود انداز میں کپتان روح شرما کر رہے ہیں بلے باجی اور پورے گراؤنڈ میں ایک ہی نام ہے ایک ہی شور ہے اور اپنی بلے باجی سے پورے گراؤنڈ میں پرلے لادیا ہے روح شرما نے یہ تو بہت ہی زیادہ آت تھا بھر توڑ انداز میں بلے بازی ہو رہی ہے دیکھیں اب پاکستان کے سارے گنباج نراس نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھئے فرنٹ فٹ وان نکالا بلے کے بول کا پھی زیادہ نچلے بھاگ میں لگی تھی لیکن اس کے بابجو چھکے کے لیے نکل گئی ہے یہاں بڑیاں شورٹ لگایا چھکا بٹورا کیا بات ہے کیا بات ہے یہاں پہ بڑیاں شورٹ اور بھارت کا سکور 28 رن زیرو ویکیٹ کے نقصان پہ پہلا آور لگا تار پرگتی پہ رن جس طریقے سے آئے ہیں بھارت کے کھاتے میں اور ایسے ہی آتے رہے تو بڑا لکش آنات تا ہے سینسا افریدی ان سے بڑے امید ہے تھی کہ پہلا آور اچھا کریں گے دباؤ بنائیں گے لیکن دباؤ تو اب پاکستان کے اوپر بن گیا ہے اور مومنٹم بھارتی ٹیم کے طرف اب نظر آ رہا ہے انتم بول کری جائے گی سلپ لگا کے رکھ لیا ہے بابر آزم نے اور انتم بول یہ بھی پولیچے پھیلر لیکن چی نہیں جاتے جاتے انتم بول پہ بھی جڑیں گے چھکا اور اوپر کی کریں گے سماپتے سمنگل اب شٹرائک پہ موجود ہیں اوپر کے لیے آئے ہیں حسن علی کیا یہ بھارتی ٹیم کا کافلہ آج جو تابر توڑ انداز میں چل رہا ہے کیا اس کو روک پانی میں پاکستان کی گنبار سفل ہو پائیں گے یہاں دیکھنا ہوگا حسن علی سے بڑی امید ہیں رائٹ آم میڈیم گند باج ہے لیکن ایک بار نظر ڈھالی آپ انتم اوپر کی ہم آپ کریں گا پہلے اوپر کی انتم بول پہ دیکھیں اس بار بھی تھوڑی سی چیل قدمی کری روش شرمانے اور وہاں کوئی فیلڈر نہیں تھا تھوڑی دھیر کے لیے مجھے ایسا لگا سائد دیپ فائن لیکپک فیلڈر ہے لیکن وہاں فیلڈر نہیں تھا بول سیدھا ترسکوں کے بیچ گئی اور تالیوں کی گڑ گڑات پورے گراؤنڈ میں سنائی دے رہی ہے جی اور اب دوسرا اوپر کرا جائے گا اور دوسرے اوپر کی پہلی بول سامنے شومانگل وہ آلوال بچے دیکھیں اتنے پاس کا تو رن آؤٹ ہو سکتے تھے رن تو نہیں تھا جی ہاں عثمان کھان بڑیاں تھوڑو کیا بات ہے جی ہاں پہلی بول اچھی کریا ہے حسن علی نے دیکھیں میں سمجھتا ہوں سامنگل کو چتنا ہو سکے روئی شرما کو اب شٹرائک دینی ہوگی یہ دیکھیں بائری کنارہ لگا بول بھلے پہ آنے کے بعد ہاں پیٹ پہ جا کے ٹکرائے حسن علی نے بہاں پہ اچھا فیلڈ کیا اور سیدھا شٹم پہ بول دے ماری دیکھیں وہاں کوئی رن ملے گا نہیں حرد کا سکور ابھی بھی چونتیس پہ رکا ہوا ہے جو کی پہلے ہی اوور میں بنائے تھے بھارت نے اور اس کا یوگدان رہا روئی شرما کا اور اب ایک بار پھر سے دوسرے اوور کی دوسری بول او اس بار کلائیوں کے سارے بول کو دے مارا ہوا میں آن سائٹ پہ اور ایک اور چوکا تو دیکھیں سمجھ نے اب کھاتا تو کھول لیا ہے لیکن کیا اتنے سے بات بنے گی جی نہیں اتنے سے تو بات بنے گی نہیں ابھی تو اور بڑے شوڑ لگانے پڑیں گے بھارتی ٹیم کو وڑا ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑے گا لیکن اب بچی ہوئی چھار والے سوبر کی یہ کیسی کریں گے سلپ ابھی بھی لگا کے رکھی ہے اسری وال فل ٹوز وال سامنے کی طرح فیلڈ نہیں ہے اور ہوتے بھی تو کیا کر لیتے اور یہ لیجئے یہاں پہ شمن گل کو روکنا پڑے گا پاکستان کو نہیں تو پھر دکتیں ہونے والی ہیں یہاں پورے مقابلے میں تباہی مچا دی ہے پورے جورو شورو سے تالیوں کی گون سنائی دے رہی ہے گراؤنڈ میں اور اب بھی بھادن ہو رہا ہے بھارتی ہے ٹیم کا ہم سب کو پتا ہے یہ بڑا مقابلہ ہے اور نام لے کر محبوب کا آج محبت کا جام دیا ہے انسان نہیں فرشتا ہے وہ جو بھارت دیز کے لیے جیا ہے یہاں دوستو تھوڑا بھارت کے لیے پیار دکھائیے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ میں زہین لکھئے آپ کا نام لکھئے زیاں یہ بڑا مقابلہ ہے اور جو یوٹیوب پہ روج دیکھتے ہیں ان کا تو میں دل سے سوگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں لگا تار دوسرا اور پرگتی پہ بھارت کا سکور چاوالیس رن زیرو وکیٹ کے نقصان پہ اور اب پہلے اور کی چوتھی بول کری جائے گی لو فل ٹاوس کلائیوں کے سارے ایک بار پھر سے بول کو موڑا اور یہ لیجے چونکہ مل جائے گا شمن گل چونکے بھی جڑ رہے ہیں چھکے بھی جڑ رہے ہیں اور اپنی قابلیت کا پرچے یہاں پہ دے رہے ہیں پاکستان کے کھیبے میں تھوڑی سی ہلچل نظر آ رہی ہے بابا رازم آئے بولر کے پاس باتچیت ہوئی لیکن دیکھیں بھارت کا ابھی بھی پچاس رن تک پہنچنا ابھی تک نہیں پہنچے میں اس کی بات کر رہا تھا تھوڑا سا ماپ کرے گا ایک بار پھر سے سبدوں کا چین میں گلتیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی دیکھیں ابھی بھی دو بال بچی ہیں دوسرا آور چل رہا ہے پچاس رن تو اس آور میں بن جائیں گے مجھے لگ رہا لیکن پہلا آور بہت ساندھا رہا تھا بھارت کے لیے جیہاں ایک بار پھر سے دوسرے آور کی پانچ بھی بول حسن علی کریں گے بابا رازم آئے تھے باتچیت ہوئی تھی اس لیے پبھی بھی موجود ہے اوہ وڑیاں گیند بازی کیا یہ وائڈ بال دے دیا مجھے تو ایسا لگا تھا کہ یہ وائڈ بال نہیں ہے چاہے یہاں پہ یہ وائڈ تھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اوہ یہ تو وائڈ ہی تھی مجھے تھوڑا لگا تھا جو مجھے ڈاؤٹ گیا تھا سایہ بہاں پہ جو ڈاؤٹ تھا کہ بھائی یہ نو بال ہے یا نہیں کہ یہ وائڈ بال ہے ماب کرے گا نو بال نہیں ہے یہ وائڈ بال ہے یہ کتیریکت رن ملے گا یہ دباؤ ہے اگر اس رن نیتی کے ساتھ گیند بازی کری جائے گی پاکستان کی تو بڑیاں رہے گا آؤٹسائیڈ آف یورکر لیند کریں گے موقع بن سکتے ہیں کیونکہ سلپ بھی موجود ہے اگر گلتیاں ہوگی اوہ یہ لیجئے میں نے کھا ہے یہ رن نیتی اچھی ہے یورکر بال آؤٹسائیڈ آف کریں گے تو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے بلکل جڑ میں بال تھی بال بال بچے وہاں پہ شومن گل حسن علی کا کمال کا کمبیک ہے یہاں پہ جہاں دوستو جو بیڈیو کی نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن اس کو دبا دیجئے لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ بزہر لکھئے آپ لوگوں کا دل سے سوگت ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیرے دیکھنا بھارت بنام پاکستان کے بیچ کیونکہ یہ چوتھا مقابلہ ہے اس کے بعد تین اور مقابلے ہونے باقی ہیں اور اگر آج بھارت جیت جا دیا تو پھر تین میں دو جیتنے پڑیں گے انتم بول یہ بھی فل ٹاس یہ بھی وڑا شوٹ اور یہ لیجے ایک اور چکہ مل جائے گا بھارت کے کھاتے میں اور پچاس رن بھی پورے ہو گئے ہیں بھارت یہ ٹیم کے اب بھارت کا سکور پہنچ گیا ہے پچپن رن جیاں اچھی بھارتی 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 بھارتوں کے دورہ اور اب خریص راف آئے ہیں گن بھارتی کرنے کے لیے رائٹ آم فاسٹ بولر ہیں بڑیاں گن بھارت اچھی باؤنسر کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے رہیں گے بھارتی ٹیم کے انفوم بھارتی بھارتی روح شرما شنو نے پہلے اوبر میں تباہی مچا دی تھی کیا تیسرے اوبر میں بھی کیا ایسے ہی کچھ کارنامہ کر پائیں گے کیا بڑے شور لگا پائیں گے بھارتی ٹیم کو بڑے لقش تک پہنچا پائیں گے روح شرما امید ہے بہت ہے اور امیدوں میں کھڑا ہوتا نہ یہ جانتے ہیں یہ لیجئے پہلی بول پہ چھکہ چڑھیں گے اور اب پاکستان کے لیے چنتائیں بڑھنے لگی ہیں یہ بڑا مقابلہ ہے اور دوستو ایک بار روحیت کے لیے لائک بٹن دبا دیجئے اور آج بھارتیہ سور بیروں کو دیکھیں ایک سیر یاد آتا ہے سیروں کی طرح میدان زنگ میں دہار رہے ہیں اور لگا تار چوکے چھکے مار رہے ہیں اتحاس صدا دہراتا ہے ایسے بلے باجوں کی گاتا جو جہاں جاتے ہیں بھارتی اجنڈا گار دیتے ہیں اور دیکھیں جمعے داریاں اپنے کندوں میں لے کے گپتان روحیت شرما بلے باجی کر رہے ہیں بڑے شوڑ لگا رہے ہیں اور رنس بٹو رہے ہیں تیسرا اول لگا تار یہاں پہ چل رہا ہے سروعات اچھی ہوئے ہیں اور بھارت کا سکور 61 رن اور روحیت شرما دھیرے دھیرے 50 رنوں کی طرح بڑھ رہے ہیں اپنی قابلیت سے ایک اور اچھا شوڑ یہ کنیکشن فنا ہے چھیاں ایک اور چھکا ان کے کھاتے میں لکھ لیجئے یہ آج چھا گئے ہیں چھیاں پوری طریقے سے چھا گئے ہیں یہ دیکھیں چھاں بڑیاں شوڑ لگایا چھکا بٹو رہا یہ بڑیاں انداز ہے روحیت کا نہیں تو روحیت شرما آج تو مانو فلفوم میں نظر آ رہے ہیں اور ایک اور بڑا شوڑ حالا کی کنیکشن زیادہ اچھا نہیں بنا لیکن چھکا پھر بھی بٹو رہیں گے دیکھئے کتنی خوبصورتی سے روم بنایا اپنے آپ کو ایججزٹ کیا اور یہ لیجئے پچاس رن پورے کرتے ہوئے کپتان روح شرما پورے گراؤن میں تہل کا مچا دیا ہے اپنی بلے باجی سے اور آپ لوگوں سے ایک سوال ہے آپ لوگ ضرور ہمیں بتائیں آپ کا فیبریٹ کھلاڑی کون سا ہے آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں اور کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ تو بتاتے جائیے آپ کا نام لکھتے جائیے ہری سراف تین بال میں تین چھکے کھانے کے بعد اب ان کی لائن لین تو بگڑ گئی ہے کیا یہ بابسی کر پائیں گے دیکھیں اگر یہاں ایک بھی بگیٹ یہ چٹکا دیتے ہیں تو بابسی ابھی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرکیٹ ایک ایسا کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو جائے کیا ہونے والا ہے کیونکہ کھیل ہی کچھ ایسا ہے تیسرا اوور پھر گتی پہ لگا تار چل رہا ہے چوتھی گول ایک بار پھر سے کری جائے گی بڑھ کیوں ایلین دو یہ لی جے کور بڑا شور روہ شرمہ نے دھاگے کھول دیے ہیں اس مقابلے میں تابر توڑ بلے باسی کیا آج وہ دن ہوگا بھارتی ٹیم پہلے بھلے باجی کرتے ہوئے پاکستان کور آئے گی کیا آج اس چیز کو توڑ پائیں گے کیونکہ پاکستان جب جب پہلے گن باجی کرتی تو جیت جاتی ہے لیکن آج پرستیتی تھوڑی الگ نظر آرہی ہے ابھی تک جتنا مقابلہ ہوا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آج تو بھارتی ٹیم سارے ریکارڈ سٹوڑنے والی ایک بڑا لقش بنا سکتی ہے اور روہت کو دیکھئے کتنی خوبصورتی سے بھلے بازی کر رہے ہیں اور اب پانچ بھی وال کھلی جائے گی سامنے روہ شرما آہ بکیٹ چٹکانا پڑے گا ان کو بینا بکیٹ چٹکائیں لیکن ایک اور فلڈوس اور یہ بھی بڑا شوٹ ہے اور یہ بھی چھے رن ہے اور بھارت کا سکور دیکھئے پچانسی رن ہو مائے گھڑنیس مجھے ایسا لگ رہا ہے آج تو ریکارڈز کی جھڑی لگنے والی ہے کیونکہ بڑا لقش کی طرف لگاتار بھارتی تیم اگرسن نظر آ رہے اور دیکھئے بابا رازم آ گئے ہیں کیونکہ یہ دباؤ نہیں یہ مہا دباؤ ہے دوستو ایک بار بھارت تیز کے لئے لائک دباؤ دیجئے اور بھارتی اجنڈا صدا رہے ہمارا اونچہ اور ایک لائک اور سسکرائب کریے کمینڈ میں آپ کا نام لکھئے اور ویڈیو کے نیچے جو سفید کلر میں سسکرائب کا بھٹن اس کو دباؤ دیجئے انتم بول اب کری بار پھر پہنچ جائیں گے اور سکورنگ رن پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو پورے گراؤنڈ میں چھائے ہیں ہاں اسمان خان آئے ہیں دیکھئے اسمان خان ان کو چلنا پڑے گا ان کو وکیٹ چٹکانے بڑھیں گے اور دیکھئے فیلڈنگ آپ دیکھیں گے کیا بڑیا فیلڈنگ یہاں پہ لگا کے رکھی ہے فیلڈنگ آپ دیکھئے لگاتار جو فیلڈنگ ہے پورے چھو فیلڈر نے جہدہ تر آف سائٹ پہ لگا دی ہیں روح شرمہ کے لئے اور مجھے ایسا پرتیت ہو رہا ہے جو پاکستان کی گنباج آوٹ سائٹ آف گنباج پرکار سے یہ کھیل رہے ہیں جس پرکار سے یہ بلے بازی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر لگ تو رہا ہے مانو آج یہ جو بلے باز ستک نہ لگا دے جی ستک لگا سکتے ہیں جیسی ان کی بلے بازی ہے جیسا ان کا یہ کھیلنے کا طریقہ ہے اور دیکھئے پہلی بول پہ چھکا ایک اور اوبر ایک اور بڑیا سروات اور پاکستان آج تو چھاروں کھانے چت نظر آرہی ہے تینوں جگہ پہ بولنگ ہو فیلڈنگ ہو کہیں بھی ان کا پرچم آج لہرہ تنظر آنی رہا ہے روش شرما بڑے میچ کا بڑا کھلاری بھارتی کپتان چمداریاں ہمیسہ اپنے کندوں میں لے چلتے ہیں تیکھ ابھی بھی کوئی پلان نظر نہیں آرہے پاکستان ٹیم کے ایک چیز تو تیار ہے آؤٹ سائیڈ آف لیکن ایک اور چھکا ایک اور فل ٹوس یورکر کرنا چاہتے ہیں گند باج لیکن گلتیا ہو رہی ہیں فل ڈوس میں ہو رہی ہیں بال تبدیل روش شرما جیسے بھلے باج اگر ایک بار سیٹ ہو گئے تو پھر ان کو گند باج کرنا آسان ہوتا نہیں ہے ایک بار آپ سبھی سن رو دیس کے لیے بھارت ٹیم کیلئے پیار سنگر دکھائیے لائک کر سسکرائب کر اور یہ سیریج کا چوتھا مقابلہ ہے پہلے تین مقابلوں میں دو میں پاکستان ایک میں بھارت جیتی ہے اگر آج بھارت ٹیم جاتی تو سیریج میں برابری ہو جائے گی دیکھیں بھارت کا سکور 98 بیرن ہو گیا ہے 0 بکیٹ کے نقصان پہ اور یہ چوتھا اوبر چل رہا ہے رویش شرما 77 پہ کھیل رہے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ ایسے ہی کھیلتے رہے تو یہ سو نہیں سو سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ہی کھلاڑی ہیں بندے چھوک گئے بہت دیر بعد یہ دیکھنے کو ملا رویش دور تھی آؤٹسائیڈ آب بہت زیادہ تھی یہی کارن ہے بول کی ریس تک پہنچ نیف آئی اور یہ ایسے سمجھ پہ آئی ہے جہاں ایک طرفہ رویش شرما بھلے بازی کر رہے ہیں چھوہ میں بات کر رہا تو رویش شرما آج 264 رن بھنڈے میں ان کا ہائیسٹ سکور ہے کیا آج یہ سو بنا پائیں گے دیکھئے بنا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کیونکہ ایک بول میں آؤٹ ہو سکتے ہیں بنانے کے لئے تو ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لیج ایٹ کا جواب دیا ہے پتر سے اور چھڑ دیا ایک اور چھکا روح شرما ون مین آرمی عد بود بلے باجی ہے یہ کمال کا پردرسن ہے ایک طرفہ کھیل اور شور دیکھئے بول بلکل بلے کے بیچ آئی کوئی گلتی نہیں اور چھکوں کی لگاتار کر رہے ہیں برساند کپتان روح شرما عثمان خان ایک بول اچھی کری لیکن اس کے بعد روح اتنے مڑ کے دیکھا نہیں اور اب یہ پانچ بھی بول ہے چوتے اوبر کی اس بار بھی چھو گئے ہیں لیکن ایم بانے بہاں پہ کوئی بھی سارا نہیں کیا مجھے ایسا لگا سائد یہ وائٹ ہو جائے لیکن نہیں ہوئی لیکن اسمان خان اتنے دواؤ میں اتنی پرپیکٹ گیند بازی کیسے کر رہے میں یہ سوچ رہا ہوں دو بال بیٹ کرانا روح شرما جیسے سیٹ والے باجوں کو آسان ہوتا نہیں لیکن انہوں نے کر دکھایا ہے بڑیا گیند بازی اور دیکھئے ہر بال بے چھکا لگانا آسان ہوتا نہیں ہے اب روحت کو چاہیے بیقتی کا سکور کیلئے نہیں کھلتا یہ ہم سب کو پتایا بھارت کا سکور ایک سو چار رن انتن بول کری جائے اور جو یوٹیوب پہ اس مہار رومانچک مقابلے کو دیکھ رہا ہے میں سبھی کا دل سے سوگت کرتا ہوں ایک بھائی لائک کریں سسکرائب کریں کمینٹ کریں گے 132 میٹر کا چھک چڑھ کے چوتھے اوبر کی کریں گے نسیم سا آئے انتن موبر لے دیکھ نسیم سا انتن موبر میں کیا کوئی چمت کار کریں گے اور ایک سوال بھی ہے کیا روحی سرما اپنے سورن بنا پائیں کیونکہ اب سٹرائک پہ نہیں شومن گل کو چلنا پڑے گا اگر شومن گل ایک رن کی لیے جاتے ہیں تو پھر روحی کو سٹرائک مل سکتے اور مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھارتی بھلے بھارت کچھ ایسا کرنے والے ہیں جیان نسیم سا آئے بھولر 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 اچھے گیند بھولر رن میں نے کہا یہ بھلے بھولر سنگل کے لیے نہیں بھڑے شوٹ کے لیے جائے گا اور ایسا ایک بھولر چھوٹا نہیں جہاں پہ پہلی بھول بھولر چھککا نہ آیا ہو کیا بھڑیاں کھیلے ہیں جو بھولر جس کھیلے ہیں بھارتی بھولر 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 لگاتار کھیل رہے ہیں بھولر بھولر لگاتار فیلڈ میں کر رہے ہیں پری بھولر لیکن کچھ مل نہیں رہا وہاں پہ بھولیاں شوٹ لگایا چھکا وٹورا لیکن سارے بھارت دیس باسیوں کی نگاہ ہیں روئے شرما کے اوبر کیا یہ آج سو بنا پائیں گے ہم چاہتے یہ بنائیں لیکن آسان نہیں ہے یہاں یہاں پہ شومن گل کریں گے بھلے بازی بڑا شور نیچے فیلڈر یہ ہو گئی ہے گلتی اور یہاں سے شومن گل پابیلین چاہتے نظر آئیں گے بڑا جھٹکا لگا اچھا لگ رہا تھا کہ ایک بھی بکٹ گرا نہیں ہے لیکن جو شومن گل نے اچھی پاری کھیلی چھبیس بنائے زیادہ لمبی پاری نہیں کھیل پائے لیکن جہاں ساندیا رویت کا ایک اچھی ساجے داری کری بھارت کا سکور 116 رن اور اب بھلے بھاجی کے لئے بھرات کولی آرہے ہیں بھرات کولی یہ کیسا کھیلیں گے جہاں ان کے بلے بھاسی پر بہت کچھ نرور کرتا ہے بھارت کے لئے اور یہ دیکھئے کھلائیوں کے سارے بڑا شوٹ کھینے کا پریاستہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گئی وال اچھا کیچ پکڑا اور پہلا جھٹکا آخر کال لگ یا بھارت کو دیکھئے اب کچھ سمیں پہلے ایسا لگ رہا تھا مانو بھارت ٹیم بہت بڑا لکش بنائی لیکن اب تھوڑی سی کمی آئی رنوں میں اور اب شرائک پہ رویش شرما ہیں ان پہ تو بڑی امید ہیں اور شامنے کی طرح بڑی شوٹ چار رن تو ملی جائیں گے اور میں سمستہ ہوں میڈون یا لونگون پہ ایک فیل لگا لینا چاہیے بابا رازم کو کیوں بھی فائدہ ملے گا رویش شرما بہا تھوڑا زیادہ کھیلتے ہیں اور یہ دیکھئے بڑی شوٹ لگایا چونکا بٹورا اور بھارتی ٹیم ایک سو بیس پہ 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 بچی ہوئی میند کرنی پڑے گی گیند بھاجی میں کچھ اچھا پردرسن کرنا پڑے گا تب ہی کچھ بات بنے گی یہ نظر ڈالیں گے تو یہ بڑیا شوٹ تھا ایک اور چوکا ملا روہت کو لیکن اب دیرے دیرے روہت شرما آس تک کی طرف بڑھ رہے ہیں پانچ شکا بہت ہی اوبر گئی بہت ہی لم بھی گئی نسیم سا چہرہ اب تو دیکھتے ہی بن رہا ہے جس پرکار سے نراسہ سات آم کری گا نراسہ ان کے چہرے پر دیکھ رہی ہے روہ شرما کیا خوب کھیلے ہیں بڑیاں کھیلے ہیں جوار جس کھیلے ہیں کیا گزب کا شور لگایا بھارت کا سکور 126 رن ایک بکٹ کے نقصان پہ یہ دیکھئے کتنا بڑیاں شور لگایا چھکا بٹورا عدبد بلے بازی ہے یہ روہ شرما کی اور آپ سوچئے روہ شرما ماتر ایک رن دور ہے اپنے ستک سے دوستو ایک بار بھارتی ٹیم کی اور روہ شرما کی لائک بٹن دبا دیجئے چینل کو سسکرائب کریے کمنٹ میں لکھے آپ کا نام لکھے آپ کے سہر کا نام آپ کہاں سے دیکھ اور ہمارے سدس بنے اور ہماری فیملی بنے اور ہمارے ساتھ روج مقابلے دیکھیں اور اب یہ پانچ بے اوبر کی پانچ بی بول روہ شرما یہ کافی قریب دیسہ دکھائی اور یہ لیجے تحاس رچیں گے روہ شرما یہ تو انہوں نے کمال کر دیا ہے شور انجر دی اتنے چھوٹے فارمیٹ میں یہ آسان ہوتا نہیں لیکن دو نے یہ کر کے دکھایا بڑے میچ کا بڑا کھلاڑی روہ شرما آج چھا گئے ہیں پورے گراؤنڈ میں دوستو روہ کا ایک بار ابھی نندن اور شوگت تو جرور کریے آپ ایک لائک کے ساتھ ایک سسکرائب کے ساتھ اور اب انتم بول کری جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریز دیکھنا کیونکہ یہ سیریز کا چوتھا مقابلہ ہے تین اور مقابلے ہوں گے لگاتار یہاں نئی سیریز دکھائی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں پوری سیریز دیکھنا تو یہاں پہ سسکرائب کری بھارت کا روحے تاج ایک ترپا کھیلے ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں ہم صرف بھارت ٹیم کی بلے بازی دکھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان کی بلے بازی دیکھنا کی کون جیتا اس مقابلے میں تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں کیونکہ جب ہم ویڈیو ڈالیں گے آپ تک پہنچ جائے گے اور آپ سب ہم سے جھڑنے کے لئے بہت بہت سکریہ پیار لگاتار بنائے رکھیں